وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین کرام پروگرام یادِ الٰہی دیکھنے کے لیے یادِ الٰہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے بالخصوص وظائف دیکھنے سننے جاننے اور پڑھنے کے لیے اب ہمارے ایو ٹیوب چینل یادِ الٰہی یعنی وائی ڈبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی ایل اے ایچ آئی یو ٹیوب چینل یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یادِ الٰہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں ناظرین و سامین پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیا جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج حضرت سید میرہ حسین شاہ زنجانی رحمت اللہ تعالی آپ کے تذکاریں خیر ہوں گے اسے پہلے کتاب و شفاہ سے آج کا خاص وظیفہ جادو کا اثر ختم کرنے کا روحانی علاج بعض کات جادو ہو جاتا ہے لوگ عام طور پیکالہ جادو اور اس طرح کے سفلی عملیات میں مشہول ہوتے ہیں جالی عامل جالی پیر اور پھر مرد و خواتین اس کام میں شامل ہیں حقیقی قریبی رشتہ دار یہ معاملات کرواتی ہیں تو جادو کا اثر ختم کرنے کا روحانی علاج جو شخص آیت القرصی ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑے گا کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا یہ حقیقت ہے جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے صبح اور شام آیت القرصی آیت القرصی کم از کم ایک ایک مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا اور اگر کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو جادو ہو چکا ہے تو پھر وہ سات عدد خجوریں مدینہ طیبہ کی منگوائے کوئی بھی حاجی عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں کوئی آپ کے قریبی رشتہ دار محلے دار پڑوسی ان کے ذمہ لگائیں مدینہ طیبہ کی ساتھ خجوریں ان پر سات دن تک سات سات مرتبہ آیت القرصی پڑھیں یہ انچاس مرتبہ ہو جائے گی روزانہ سات مرتبہ ان سات خجوروں پر سات مرتبہ روزانہ آیت القرصی پڑھیں اور پھر ایک خجور روزانہ جس پر جادو ہوا ہے اس کو کھلاتے جائیں سات دن تک وہ سات خجوریں کھائے گا تو انشاءاللہ ایک خجور اس طرح روزانہ کھلانے سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا تو یہ جادو کے حوالے سے دو مجرب روحانی علاج ہو گئے ایک تو آیت القرصی پڑھی جائے پہلے ہی حفاظت میں رہنے کے لئے حتیٰ کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیں صبح بھی پڑھیں شام بھی پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ اگر اس معاملے میں پڑھ چکے ہیں آپ پر جادو ہو چکا ہے تو پھر مدینہ طیبہ کی خجوریں سات منگوا کر سات دن تک روزانہ سات مرتبہ آیت القرصی پڑھتے جائیں اور پھر روزانہ ایک خجور کھاتے جائیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کو ضرورت ہے ضرور اس روحانی علاج کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور عدو وظائف میں شامل کیجئے اپنے عائزہ قربار اشتدار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی مسلمان بہن مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں پلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے ہمیں آسانی آنٹھنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین جی ناظرین و سامین حضرت سید میرہ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں اور سادات عزام میں سے ہیں سادات حسینی میں سے ہیں اور پھر اولیاء کاملین صالحین کا جو اولین جو طبقات ہیں ان طبقات میں سے ہیں سلسلہ جنیدیہ جو بعد میں سلسلہ قادریہ کہہ لائیا اسی سے تعلق رکھتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجوری علی رحمہ کے پیر بھائی بھی ہیں ایک ہی مرشد سے بیعت ہیں یہ دونوں ہستیاں اور پھر عالم دین بھی عالم باطن بھی اور آلِ بیعتِ کرام یعنی ساداتِ کرام میں سے بھی یہ سبھی شرف اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائے اولیاء کاملین صالحین کا مقام و مرتبہ قرآن مجید فرقانِ حمید میں بارہا ذکر ہوا اگر ہم سورہ فاتحہ ہی کو پڑھیں تو سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیاتِ بجینات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنا ہے تعریف ہے توصیف ہے چوتھی آیتِ مبارکہ میں بندہِ مومن اپنی آجزین کی ساری کا اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کرتا ہے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اور پھر آخری جو تین آیاتِ بجینات ہیں ان میں بندہِ مومن اللہ سبحانہ وتعالی سے سیدھے راستے پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتا ہے اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا یعنی انبیاءِ کرام علیہ السلام صحابہِ کرام علیہم الردوان اہلِ بیعتِ کرام علیہم الردوان جنہیں صدیقین کہا قرآنِ مجیفر کا نحمید نے اور پھر شہدائے کرام علیہم الردوان پھر اولیاءِ کاملین صالحین رحمہم اللہ علیہم اجمعین بالخصوص ان چار طبقات کا تو نام لے کر قرآنِ مجیفر کا نحمید میں ذکر کیا گیا کہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص انعام ہے تو چوتھا جو گروہ ہے وہ اولیاءِ کاملین صالحین کا ہے جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدین الصراط المساقین اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ تو پھر آگے خود ہی اللہ نے فرما دیا وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کہ فرمایا صراط الذین انعمت فرمایا ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کی پیروی کرنے والا ہمیں بنا دے اور پھر صورت النساء میں اسی انعام یا انہی انعام یافتہ ہستیوں کا ذکر فرمایا اللہ فرماتا وَمَن يُتعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ساتھ ہوں گے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ آنَامَ اللَّهُ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون سے ہیں یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ایمان والے میں آپ ہم سب اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو گئے تو اللہ فرماتا پھر ان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کا انجام اور انہیں معیت انہیں رفاقت کن کی حاصل ہوگی فرمائے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ بس یہ ان کے ساتھ ہوں گے اَنْعَمَ اللَّهُ جن پر اللہ نے انعام فرمایا اللہ نے کن پر انعام فرمایا جن کے حوالے سے ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھ فرمایا مِنَ النَّبِيِّينَ وہ صدیق وہ انبیاء کرام علیہ وسلم ہیں وَالصدیقین وَالصدیقین علیہ مردوان ہیں یعنی تمام صحابہ کرام آہلِ بیعتِ کرام وَالشُهَدَاء وہ تمام شہدائے کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین ہیں وَالصالحین وہ تمام اولیاءِ کاملین صالحین ہیں اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ ان کی رفاقت ان کی معیت ان کی صحبت یہ کتنی ہی خوبصورت ہے یعنی ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کی پیروی کریں گے پھر انہیں انعامی آفتہ لوگوں کی معیت اور رفاقت حاصل ہو جائے گی وہ پھر صالحین کے ساتھ ہوں گے وہ شہدائے کرام کے ساتھ ہوں گے وہ صحابہ کرام اہلِ بیعتِ کرام کے ساتھ ہوں گے وہ انبیاء و مرسلین علیہِ مصلاة و تسلیم کے ساتھ ہوں گے ان عظیم ہستیوں کی معیت اور رفاقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو حاصل ہوگی تو پھر ان ہستیوں کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا وراؤ الورا ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خلق ہیں عام اللہ کے بندے ہیں اور جو صالحین ہیں وہ اولیاء ہیں شہداء بھی اولیاء میں شامل ہیں اور ستیقین جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی اولیاء میں شامل ہیں اور یہ اولیاء کرام کے درجے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان بعد ازم بھی اکرام علیہ وسلم سب سے بلند مقام و مرتبہ کے حامل ہستیاں ہیں اسی طرح پھر سب سے بلند مقام و مرتبہ نبوت و رسالت کا ہے اور ان میں بھی سب سے بلند مقام والی ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں انہیں ان عظیم ہستیوں کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی یعنی عظیم ہستیوں میں چوتھے مقام پر جن ہستیوں کا ذکر فرمایا وہ علیہ کاملین صالحین ہیں جن میں حضرت سید میرہ حسین شاہ حسن جانی علیہ رحمہ بھی شامل ہیں تو ہماری تو دعا یہی ہوتی ہے اللہ جو علماء حق ہیں جو علماء ربانیین ہیں یعنی جو علم دین بھی ہیں علم باطن بھی ہیں جو تیرے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے ہمیں ان کی معیت ان کی رفاقت عطا فرما دے وہ چاہے آج کے دور کے علماء حق اولیاء کاملین صالحین ہوں ان کی معیت اور رفاقت بھی ہمیں حاصل ہو وہ آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارکہ تک تمام علماء حق اولیاء کاملین اہلِ بیتِ کرام ساداتِ عزام صحابہِ کرام ہم تو ان کے معیت و رفاقت بھی چاہتے ہیں کہ ان کی معیت و رفاقت ہمیں مل جائے چاہے وہ کل روز معاشر ہی حاصل ہو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء مسلین علیہ وآلہ وسلم و تسلیم کی معیت و رفاقت حاصل ہو ان عظیم حسنیوں کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ہم مشرف ہوں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار روزِ محشر ایمان والوں کو حاصل ہوگا تو یہ سبھی انعامات اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان عظیم حسنیوں کے نقش قدم پر یعنی انبیاء کرام بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہِ کرام اہلِ بیعتِ کرام اولیاءِ عزام ان کے نقش قدم پر چلنے کی بدولت یہ تمام انعامات ہمیں حاصل ہوں گے وہاں سنا اولائی کا رفیقہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی رفاقت حاصل ہوگی اور یہ وہ رفاقت ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے ان عظیم حسنیوں میں حضرت سید میرہ شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ آپ کہ اگر خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو میں نے بیان کیا کہ ساداتِ حسینی میں سے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادِ پاک میں سے ہیں اور اگر آپ کے سلسلہ نصب کا ذکر کیا جائے تو آپ کا نام حسین ہے سید حسین اور والدِ گرامی سید علی محمود بن سید ابو جعفر برقعی بن سید ابراہیم اسکری بن سید موسیٰ ثانی بن سید ابراہیم بن سید امام موسیٰ کازم بن سید امام جعفر السادق بن سید امام محمد الباقر بن سید امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا علی المرتضی و سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ مجمعین اور سیدہ فاطمہ الزہرہ طیب طاہرہ رضی اللہ عنہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی سب سے چھوٹی لادلی پیاری شہزادی یوں سید شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ آپ کا سلسلہ نصب گیارہ واسطوں سے گیارہ پشتوں سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ساتھ مل جاتا ہے متصل ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سادات اکرام میں سے آپ کے والد اکرامی سید علی محمود رحمت اللہ تعالی عالم دین بھی تھے عالم باطن بھی تھے اور پھر زمیداری کا کام کیا کرتے تھے کھیتی باری کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے ظاہری طور پر زمین بھی عطا فرمائی تھی کھیتی باری آپ کا مشغولیت کا معاملہ تھا کھیتی باری میں لیکن لوگوں کو اسلام کا پیغام بھی دیتے قرآن و حدیث کا درس بھی دیتے تذکیہ باطن بھی فرماتے اور زنجان یعنی حضرت میران سید شاہ حسین زنجانی علی رحمہ کا جو علاقہ یہ ایران کا علاقہ ہے اور ایران کے شمال میں کوہ البرز کے قریب یہ علاقہ موجود ہے اس وقت یہ ایک قصبہ تھا آج یہ ایک بڑے شہر کی شکل اختیار کر چکا ہے تو حضرت سید شاہ حسین زنجانی علی رحمہ آپ کی ورادت با سعادت یہیں ایران کے شہر زنجان میں ہوئی تین سو سنتالیس ہجری میں چھبیس شعبان المعظم کو والد اگرامی کا نام جیسے میں نے بیان کیا سید علی محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا اور دادا جانا آپ کے سید جعفر برقعی رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا نام سید مریم صغرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا اور یہ بھی سعدات اگرام میں سے ہیں یوں شاہ حسین میرہ زنجانی علیہ رحمہ آپ کے والدین والد اور والدہ دونوں سعدات اگرام میں سے ہیں یہ بھی بہت بڑا شرف آپ کو حاصل ہے اور دادا جان جو ہیں یہ بھی علیم دین ہیں اور حضرت شاہ میرہ حسین زنجانی علیہ رحمہ آپ کے اباؤ اجداد جو ہیں وہ بغداد میں رہنے والے تھے چونکہ سیدنہ امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کا وصال ان کی شہادت بھی قاظمین بغداد میں ہی ہوئی اور پھر ان کی اولاد پاک میں سے آگے وہ قاظمین اور بغداد میں رہے پھر یہاں سے بغداد سے یہ سعدات قاظمیہ جو ہیں یہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلتے چلے گئے تو سید شاہ میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ کے دادا جان سید ابو جعفر برقعی رحمت اللہ تعالی یہ بغداد سے انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے ایران کے شہر زنجان میں آ کر آباد ہوئے اور پھر یہاں پر آ کر سید ابو جعفر برقعی جو سید شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ کے دادا جان ہیں انہوں نے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا دین اسلام کی تبلیغ کی نشر و اشاعت کی یہاں پر اس دور میں مسلمان بھی موجود تھے اور کچھ مجوسی بھی موجود تھے ایران کے کچھ علاقوں میں انہیں بھی اسلام کا پیغام پہنچایا یہی سلسلہ پھر میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ کے والدِ گرامی ان تک پہنچا میرا شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ کے جو والدِ گرامی ہیں سید علی محمود رحمت اللہ تعالی یہ قم تشریف لے گئے جو ایران ہی کا شہر ہے جہاں سیدنا امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی ان کی ایک شہزادی ایک صحابزادی سیدہ فاطمہ ان کا مزار مبارکہ بھی موجود ہے تو وہاں پر ایک اور بزرگ حضرت موسیٰ علیہ رحمہ ان سے یہ بیعت ہوئے سید علی محمود علیہ رحمہ اور اسی وجہ سے یہ سید علی محمود موسیٰ علیہ رحمہ بھی کہلاتے ہیں ایک تو اپنے مرشدِ گرامی کی نسبت سے اور دوسرا سیدنا امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ موسیٰ بھی کہلاتے تھے تو یہ دو نسبتیں مرشدِ گرامی کی طرف سے بھی موسیٰ کہلائے جانے لگے اور اپنے اباؤ اجداد میں سے جدہ امجد سیدنا امام سید علی محمود علیہ رحمہ بھی اللہ کے ولی تھے جو میرا حسین زنجان علیہ رحمہ کے والدے گرامی ہیں اور سید ابو جعفر برقعی جو آپ کے دادا جان ہیں یہ بھی اللہ کے ولی تھے اب تین سو سنتالیس ہجری میں ان کی ولادت با سعادت ہوتی ہے سید میرا حسین زنجان علیہ رحمہ کی سید مریم صغرہ اور سید علی محمود علیہ رحمہ ان ہستیوں کے خاندان میں ان ہی کے آپ صاحبزادی ہیں سید میرا حسین زنجان علیہ رحمہ آپ کل بہن بھائیوں کی تعداد آٹھ تھی آپ کے اسم گرامی سید انہیں امام حسین رضی اللہ تعالی ان کے نام نامی اسم گرامی کے نسبت سے حسین رکھا گیا اور پھر میرا قلقب جو ہے یہ آپ کے مرشد گرامی سید ابو الفضل خطلی علیہ رحمہ انہوں نے آپ کو عطا فرمایا اور پھر یوں آپ سید میرا شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے بہرحال ابتدائی علوم اسلامی علوم قرآن و حدیث فق اور دیگر علوم اپنے والد گرامی سے اخض کیے پھر اپنے علاقے میں اور دیگر کئی علاقوں میں رہ کر انہوں نے دین کے علوم حاصل کیے حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ دنیاوی معاملات سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا اگرچہ ذریعی رقبہ موجود تھا چاہتے تو بس اپنے خیتی باڑی اور وہ معاملات کرتے رہتے کسی قسم کی معاشی تندستی نہیں تھی لیکن روحانیت کی تلاش میں اور علم باطن کی تلاش میں بے چین رہتے تھے تو آپ کے والد گرامی انہوں پتا چلا کہ حضرت سید اب اس یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں بغداد سے عراق سے تو اپنے صحفزادے کو لے کر سید شاہ حسین زنجانی علیہ رحمہ کو لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ان کے پاس پہنچے اور اپنے بیٹے کو ان سے بیعت کروایا اور میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ خود بھی فرماتے کہ مجھے ان سے بہت زیادہ دلی تسلیح حاصل ہوئی فیوز و برکات حاصل ہوئے اور پھر اب الفضل خطلی علیہ رحمہ کے پاس چند سال گزارے حضرت سید اب الفضل خطلی علی رحمہ نے ان کی باطنی تربیت فرمائی ریاضات عبادات مجاہدات ان کے لئے منتخب فرمائے کہ آپ چلہ کٹیں یہ ریاضات کریں یہ مجاہدات کریں اس دوران نماز کی پابندی بھی کرتے دلاوت کلام پاک بھی ذکر اذکار کی پابندی کرتے بالخصوص اللہ تعالی کا اسم ذات اللہ اللہ کا ورد کیا کرتے تذکیہ نفس کروایا گیا بعض کافی عرصے تک بھوک اور فاقع برداش کیے یوں ایک عرصہ گزارنے کے بعد آپ کے مرشد گرامی نے پھر آپ کو خرق خلافت سے بھی نوازا اور آپ کو ہندوستان میں جانے کا حکم دیا کہ آپ ہندوستان میں جائیں اور وہاں پر لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں اسلام کی تبلیغ کریں اور چونکہ یہ 347 حجری آپ کی ویرادت با سعادت ہے اور روایات میں موجود ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ تقریبا تقریبا چالیس 38 سے چالیس برس تھی تو آپ ہندوستان کے طرف روانہ ہوئے اور تقریبا دو سال کے عرصے میں آپ ہندوستان پہنچے اس کی وجہ یہ کہ آپ یہاں اپنے مرشد گرامیز کے حکم پر واپس اپنے گھر آئے زنجان ایران میں یہاں پہنچے اپنے والد گرامی سے والدہ مائدہ سے اجازت لی اور انہوں نے بخوشی اجازت دے دی کہ آپ اسلام کی تبلیغ کے لئے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لئے علاہ کلیمت الحق کے لئے بے شک آپ ہندوستان جائیے یعنی والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کے لائے دین کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں یہ اولیاء کاملین صالحین کی قربانیاں ہیں اور مہنتیں ہیں اولیاء کاملین صالحین اسلام کے خاطر اسلام کا پیغام پہنچانے کے خاطر ہجرت فرمایا کرتے تھے اب یہ سعدات حسینیہ کو دیکھ لیجئے کہ سیدون امام حسین رضی اللہ نے مدینہ طیبہ سے حجرت فرمائی مکہ تک تشریف لے گئے اسلام ہی کی بقاہ کے لئے حق ہی کی خاطر پھر سیدون امام حسین رضی اللہ ان کے اولاد پاک میں سے سیدون امام موسیٰ قاظم رضی اللہ انہوں قاظم مین بغداد عراق کی طرف حجرت کی وہیں پر ان کے مزارات سیدون امام علی رضی مشہد ایران کی طرف آپ نے حجرت فرمائی وہیں پر آپ مزار مبارک موجود تو یوں آگے سے آگے اس خانوادے کے جب ہم ذکر کرنے تو بغداد سے انہوں نے زنجان میں پہلے حجرت فرمائی ان کے جدہ امدد داجان نے اور پھر انہوں نے خود زنجان سے آگے ہندوستان ہجرت فرمائی تو یہ اولیاء کاملین صالحین سادات کرام حتیٰ کہ صحابہ کرام کبھی یہی معمول تھا دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچے صرف اور صرف اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لئے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلمات لوگوں تک پہنچانے کے لئے بہرحال آپ زنجان سے جب روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنے والدین سے یہ اجازت لی کہ آپ کے دو بھائیوں کو ان کے اہل وعیال کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا جائے بلکہ وہ دونوں بھائی خود یہ چاہتے ہیں اب چونکہ آپ آٹھ بہن بھائی تھے آپ اور آپ کے بہن بھائیوں کے اسمائے مبارکہ یوں ہیں سید میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ سیدہ کلسوم علیہ رحمہ سیدہ زینب علیہ رحمہ ان ناموں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی شہزادیوں علی علی رحمہ اور سیدہ فاطمہ علی رحمہ ان میں سے دو بھائی آپ کے ساتھ دو بھائی اور ان کے اہل وآیال ان کے بیوی بچے آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوئے وہ دو بھائی کون سے تھے ایک سید اسحاق شاہ زنجانی علی رحمہ ہیں اور دوسرے سید موسیٰ شاہ زنجانی علی رحمہ یوں یہ چند افراد کا سادات حسینیہ کا یہ کافلہ زنجان سے چلتا ہے اسبکستان ترکمانستان اس کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اور اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوا غزنی پہنچتا ہے غزنی کے محلہ غالی بندار السلام وہاں قیام پذیر ہوئے پھر قابل جلال عام مورخین نے لکھے جہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ پشاور پہنچے اور پشاور سے پھر ہزارہ کے علاقے سے ہوتے ہوئے گجران والا کا علاقہ جو گکھڑ اس وقت کہلاتا تھا گکھڑ سے ہوتے ہوئے دریائے لاہور پہنچے دریائے راوی کے کنارے رات بسر کی اور صبح کشتیوں کے ذریعے دریائے راوی کو بور کیا اس دور میں پل تو ہوتے نہیں تھے اور دریائے راوی آج کی طرح بلکل کم پانی والا نہیں تھا یہ تو سند تاس معایدے کے بعد اس کے پانی کو انڈیا نے روک لیا اپنے لئے استعمال کیا تین دریائوں کا پانی جانی علی رحمہ اور آپ کے بھائی ان کے اہل و آیال انہوں نے اس دریائے راوی کو عبور کیا اور پھر تین سو ستاسی ہجری کا حوالہ ملتا ہے کہ تین سو ستاسی ہجری میں آپ آپ کے دونوں بھائی اور ان کے اہل و آیال جو ہیں یہ لاہور میں تشریف لائے یہاں آ کر آپ نے جو غالباً مشرقی حصہ تھا لاہور کا وہاں قیام فرمایا اور اپنے ایک بھائی انہیں شمال کے حصے میں بھیجا ایک بھائی جو انہیں جنوبی لاہور میں بھیجا اور اس وقت لاہور جو ہے یہ آج کے لاہور کی طرح اتنا وسیع نہیں تھا یہ ایک یوں سمع اس شہر کے چند ایک دروازے تھے جو مختلف ناموں سے مشہور تھے جیسے اب وہ شیران والا گیٹ یا لوہاری گیٹ اس طرح کے مختلف ناموں سے آج بھی موجود ہیں بھاٹی گیٹ تو آپ جب یہاں تشریف لائے تو اکثر لوگ یہاں پر ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہندی زبان سیکھی اور تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے باسی ہیں انہیں انہی کی زبان میں اسلام کا پیغام پہنچ آجائے تو لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے انہیں قرآن و حدیث کا اسلام کا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام دیتے کہ اللہ ایک ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اللہ تو وہ ہے میں سے کسی نے پیدا نہیں کیا وہ خود خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے وہ معبود ہے وہ مسجود ہے اور وہ وحدہ لاشریک ہے وہ ہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سنت کی آپ نے پیروی کی لوگ جو یہاں ہندو لوگ تھے وہ آپ کا مزاق اڑاتے آپ پر پتھر پھینکتے لیکن آپ نے یہ تمام تک علیف برداش کی بعض ایک ایک کر کے لوگوں کے پاس بیٹھتے بڑی محبت کے ساتھ پیار محبت کے انداز میں انہیں اسلام کا پیغام پہنچاتے آہستہ آہستہ پھر آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ کچھ وہ لوگ جو بیمار تھے جو مجبور تھے وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان پر دم کیا دم کیا ہوتا ہے سورہ فاتحہ آیت القرصی اللہ کے اسمائے مبارکہ قرآن مجھے فرکان حمید اور حدیث مبارکہ میں جو دعائیں ہیں جو مسنون آپ نے جب دم کیا تو اللہ تعالی نے شفاہ آتا فرمائی جب لوگوں کو شفاہ ہونے لگی تو وہ لوگ آپ کی طرف مائل ہونے لگے ایک تو آپ اسلام کا پیغام دیتے تھے وہ محبت کا انداز پھر وہ لوگ جن کو آپ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے شفاہ آتا فرمائی وہ آپ کی طرف مائل ہونے لگے وہ آستہ آستہ چند ایک لوگوں نے اسلام قبول کیا پھر آپ نے جمعت المبارک کے دن کو خاص کر لیا اسلام کے پیغام اور تبلیغ کے لئے جمعت کے دن لوگوں کے پاس جاتے انہیں قرآن و سنت کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے پیغام دیتے حتیٰ کہ شروع بار انہیں اسلام کا پیغام دیتے ان دونوں نے آپس میں یہ پلین بنایا یا منصوبہ بنایا کہ یہ ہمیں ان کی جو اپنی سوچ تھی اپنی دانیس میں کہ یہ ہمیں ایسے ہی ہمارا دماغ کھاتے رہتے ہیں تو کیوں نہ ان کا کام تمام کر دیا جائے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ اللہ کے ذکر کے لئے جسے آج باغ زنجان کہتے ہیں وہاں پر جہاں آپ کا مزار مبارکہ بھی ہے وہاں پر آپ اللہ کے ذکر میں مشہول ہوئے تو وہ دونوں ہندو آپ کو مارنے کے ارادے تھے آئے خنجر وغیرہ پاس تھے ان کے تو جب آپ کے قریب پہنچے تو ان کی بسارت ظائل ہو گئی جب واپس موڑے تو پھر ان کی بسارت واپس آگئی دیکھنا شروع ہو گئے پھر دوبارہ انہوں نے ارادہ کیا کہ نہیں ان کا کام تمام کر دیتے ہیں تو دوبارہ جب واپس موڑے تو پھر دوبارہ ان کی بسارت ظائل ہوگی اللہ کی قدرت ملہ ان کی کرامت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیارے بندوں کی یوں بھی افادہ فرماتا ہے دو تین دفعہ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے سمع لیا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور انہیں کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے تو انہوں نے آپ سے معافی بھی مانگی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے یوں آہستہ آہستہ بیار محبت کے انداز میں اسلام کا پیغام پہنچانے سے اسی طرح کچھ لوگ جو مریض ان کو اللہ کی طرف سے شفاہ بھی ملنے سے آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور پھر حتیٰ کہ لاہور کا حکمران جو رام چند جس کا نام تھا یا رام چندر نام تھا وہ بھی آپ سے وابستہ ہو گیا اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا اب جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا بہرحال یوں آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کا پیغام یہاں لاہور میں لوگوں تک پہنچانے میں گزاری کثیر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا آپ کے دامن بیعت میں شامل ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کیلئے جو پیغام ہوتا ہے پیغام اجل وہ آپ پہنچا آپ بیمار ہوئے چوالیس سال آپ نے لاہور میں قیام کیا جب آخر ایام میں بیمار ہوئے آپ چونکہ چاہ میرہ جو آج مشہور ہے آج تو یہ لاہور کا حصہ بن چک ہے تو آپ یکسوئی حاصل کرنے کے لئے آبادی سے باہر ہی رہا کرتے تھے وہیں آپ نے اپنا قیام گاہ بنائی ہوئی تھی تو اب جب آپ بیمار ہوئے تو عبداللہ سابقہ رام چند اس نے آپ سے یہ ارز کیا کہ آپ میرے پاس شہر میں تشریف لے آئیے تاکہ آپ کی تیمارداری اچھے انداز سے ہو سکے پہلے آپ نے منع فرمایا پھر اس کے اسرار پر آپ نے اس کی دعوت خوب قبول فرمایا اور پھر اس کے سال لاہور میں گزارنے کے بعد انیس شعبان المعظم چار سو اکتیس ہجری میں آپ کا وصال ہوا اثر کے وقت آپ اپنے والی کے حقیقی سے جاملے اب آپ کی تدفین اور آپ کا جنازہ اس حوالے سے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ادھر آپ کا وصال ہوا ادھر آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے مرشد گرامی جو حضور داتا گنجبخش علی عجوری علی رحمہ کے بھی مرشد گرامی ہیں اب الفضل خطلی علی رحمہ انہوں نے حضور داتا گنجبخش علی عجوری سے یہ فرمایا کہ بیٹا تم لاہور چلے جاؤ تو حضور داتا اس کی تعمیل کرنی چاہیے عذر نہیں کرنا چاہیے اور بعض مرشد نے یہ بھی لکھا کہ آپ کے وہاں پر ضرورت ہے آپ ضرور جائیں تو حضور داتا گنجبخش علی عجوری علی رحمہ وہاں سے چل پڑے آپ جب صبح لاہور میں داخل ہوئے حضرت داتا گنجبخش علی وسیعی یہی تھی کہ جہاں میں ذکر کرتا تھا جہاں میں بیٹھتا تھا جہاں میری قیام گا تھی وہیں تدفین کی جائے تو وہ شہر سے باہر چاہ میرہ جہاں آج آپ کا مزار موجود وہاں لے جا رہے تھے تو حضور داتا گنجبخش علی عجوری نے دیکھا کہ جنازہ لائے جا رہا تو آپ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے تو بتایا گیا کہ یہ صحیح حسین زنجانی علی رحمہ ان کا جنازہ ہے جب آپ کو یہ پتا چلا تو اس وقت آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ مرشد گرامی کس لئے چاہتے تھے کہ میں لاہور چلا جاؤ بارال حضور دادا گنج بخش علی 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 رحمہ نے ان کی تجہیز و تکفین میں بھی شامل ہوئے اور ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا اور پھر چاہ میرہ میں حضرت شاہ حسین زنجانی علی رحمہ کی تدفین کی گئی جو آج بھی آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے چاہ میرہ لاہور میں سبز رنگ کا گمبد بھی موجود ہے پوری دنیا سے بالخصوص لاہور سے پاکستان سے لوگ وہاں حاضر ہوتی ہیں اور فیوز و براغات پاتی ہیں ان اولیاء کاملین صالحین کی زندگیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سادہ زندگی گزارہ کرتے تھے ہجرت بھی کی ان لوگوں نے قرآن حدیث اور فقہ کا علم بھی حاصل کیا باطنی علوم تذکیہ باطن بھی کیا اور لوگوں تک اسلام کا قرآن کا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پہنچانے کے لئے تمام تکالیف برداش کی اور حقیقت یہ ہے آپ بے شک تاریخ کو کھنگالی اس پر تحقیق کی یہ ہے اس برسغیر پاکو ہند میں باقی ممالک میں بھی تاجکستان حسبکستان ترکمانستان کرغستان ترکی یورپ مشرق وسطہ افریقہ تمام دنیا کے تمام ممالک میں بھی اولیاء کاملین صالحین نے حتیٰ کہ عرب تاجروں نے بھی اسلام کا پیغام پہنچایا صحابہ کرام تابعین عزام اہل تو ان اولیاء کاملین صالحین نے یہاں برسغیر پاکو ہند میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور یہاں برسغیر پاکو ہند میں کئی بڑے بڑے خاندان ایسے ہیں جو مختلف اولیاء کاملین صالحین کے ہاتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا بابا فرید ادن شکر رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر بٹو خاندان سیال خاندان بٹی خاندان ایسے خاندان انہیں اسلام قبول کیا اسی طرح اور اولیاء کاملین صالحین یہ تو ایک مثال ہے تو حقیقت یہ اسلام کا پیغام برسغیر پاکو ہند میں اولیاء کاملین صالحین نہیں پہنچایا انہی کے دست مبارکہ پر اکثر ان اولیاء اللہ کی جو حقیقی تعالیمات تھی ان تعالیمات پر عمل پیراہ ہونے والے بنیں وہ حقیقی تعالیمات قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے اللہ سبحان تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان عظیم حسنے کی محبت بھی عطا فرمائے ان کے نقشہ قدم پر چلنے والا بنائے اور ان کے تصدق سے اللہ تعالی عالم اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے آمین دوگر صاحب ہیں غلام رسول صاحب غلام حسین صاحب احمد صاحب محمد عباد صاحب ہیں کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور سلام کہا جب علیکم سلام شکریہ آپ کا ایک اور لسنر ہیں انہوں نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں کہ السلام علیکم جب علیکم السلام کہا کہ آدھے سر میں درد ہے کوئی وظیفہ بتا دیں جی ابھی آپ یا جب بارو یا جب بارو ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ کے تین مرتبہ یہ ہو جائے ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھیں کہ تین مرتبہ یہ عمل کرنا یعنی اکیس مرتبہ سر پر دم کر دیں اور پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر آدھے سر میں دارد ہے تو یہی عمل کریں اور اس کے علاوہ بھی یا جب بارو ایک اور لسنر ہیں محمد اسجد فرید مانا والا سے کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب دیوہ علیکم سلام کہتے ہیں آپ کی عظمت کو سلام آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے اور کہتے ہیں ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بے شک ختم نبوت زندہ باد کیرن صاحب فیصل آباز سے کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی دیوہ علیکم سلام کہتے ہیں مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے شکریہ آپ کا تمام ایوز کا تمام لسنرز کا آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اگاہ کرتے ہیں ناظرین سوامین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے عمران صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم سر آپ کیسے ہیں جیوہ علیکم سلام الحمد اللہ کہتے ہیں صدا سلامت رہیں آپ اور سب سننے والوں کو بھی سلام کہتے ہیں کہ شکریہ آپ کا ایک اور لسنر ہیں انہوں نے کہا اسلام علیکم نام انہوں نے بھی نہیں لکھا کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا اور پریشانی ہے کوئی وظیفہ بتا دے ایک تو باوضو رہیں نماز پر کی پابندی کریں تلاوت کلام پاک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص دو وظائف کریں بلڈ پریشر کے لئے چاہے کم ہے یا زیادہ درود پاک کی کسرت اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں پانی پر دم کر کے پانی بھی پیتے رہیں یا سلاموں بھی کسرت سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا آپ تمام ویورز کا لسنس کا شکریہ آپ ہمیں جوئن کرتے ہیں پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں ناظرین سامنے پروگرام یاد الہی کا وقت موجاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میز بان محمد لقمان رضا اور ہماری علیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان